سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس تا بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم ورحمت اللہ سامینی زیوکار قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت ایک بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے اور اس غلطی میں اکثر لوگ مبتلا ہیں اور الحمدللہ کثیر تعداد میں مسلمان مرد اور عورتیں اپنے دن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں لیکن وہ دوران تلاوت ایک غلطی کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے یہ غلطی سرزد ہو رہی ہے آپ بھی دھیان سے اس مسالہ کو سنیں کہ کہیں آپ سے بھی تو یہ غلطی واقع نہیں ہوتی اگر یہ غلطی آپ سے بھی ہوتی ہے تو پھر قرآن کریم پڑھنے کا جو آجل سواب ہے اس سے آپ محروم رہ سکتے ہیں جس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس خوش نصیب نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا تو اسے دس نیکیاں ملیں گی اور فرمایا الف لا میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ تین حروف کا مجموعہ ہے یعنی کہ اگر کوئی شخص الف لا میم پڑھتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں تیس نیکیاں ملیں گی اور تیس اس کی خطائیں معاف ہوں گی تیس درجے اس کے بلند ہوں گے تو لہٰذا جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں اس غلطی سے بچیں اور خواتین بھی ایک بہت بڑی غلطی کرتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں بجائے سواب کے الٹا گناہ ملتا ہے یعنی کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے بھی گناہ گار ہوتی ہیں تو یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اس کو دھیان سے سنیے ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کو کھول کر دیکھتے رہتے ہیں اور دل ہی دل میں تلاوت کرتے رہتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ پڑھنے رہے خیر تو ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو دل میں پڑھنے والے ہیں ہم دل میں پڑھتے ہیں دل میں پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھئے اسے پڑھنا نہیں کہتے اگر آپ بھی اس طرح سے کرتے ہیں تو آپ کو قرآن پاک چھونیں اور دیکھنے کا ثواب تو ملے گا مگر تلاوت قرآن کے ثواب سے محروم رہیں گے تلاوت قرآن کا ثواب تب ہی ملے گا جب آپ الفاظ زبان سے ادا کر کے پڑھیں گے مطلب یہ کہ الفاظ کی ادا کرنے کا پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور جو لوگ آنکھوں سے الفاظ قرآن دیکھ کر دل ہی دل میں پڑھتے رہتے ہیں انہیں قرآن کریم پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا پڑھنے کا ثواب تب ہی ملے گا جب الفاظ ادا کر کے پڑھیں گے اسی طرح خواتین بھی ایک بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کرتی ہیں ان کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنی بلند آواز سے تلاوت کرتی ہیں کہ گلی میں جانے والے نامحرم افراد تک ان کی آواز پہنچ رہی ہوتی ہے یاد رکھئے عورت کی آواز کبھی پردہ ہے اگر وہ یہ غلطی کرتی ہیں کہ ان کی آواز ایک نامحرم تک پہنچتی ہے تو انہیں بجائے ثواب کے الٹا گناہ ملے گا خواتین کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اتنی آواز میں تلاوت کریں جو کہ ان کی آواز روم تک ہی محدود رہے گھر تک محدود رہے گھر سے ان کی آواز بہر نہ جائے لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ مردوں کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اونچی آواز میں تلاوت کریں اور عورتوں کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اہستہ آواز میں تلاوت کریں امید ہے بات سمجھا گئی ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین